السلام علیکم کیسے آپ سب آپ سب کو رمضان کی برکتیں رمضان کی رحمت مبارک اور آج ہے ماشاءاللہ سے آٹھوان روزا اور میں آج بنانے لگی ہوں دہی بھلے ماشکی دال کے سب میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیف کروں تو یہ ریکھیں یہ ہے ایک کپ ماشکی دال جس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا آپ اس کو اوورنائٹ بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور پھر صبح میں آپ دل بلے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ رات میں نہیں بھگو سکتے یا بھول گئے ہیں تو آپ اس کو صبح ارلی مارننگ بھی گھو سکتے ہیں اور اس کے بعد شام میں دن بڑا بنا سکتے ہیں اب اس کو میں ڈالوں گی بلینڈر میں تاکہ یہ ہو جائے گھرینڈ اچھے سے اور اس میں تھوڑا سا پانی ہے بلکل جس میں یہ گھرینڈ ہو جائے گی اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس میں تھوڑا سا پانی دوبارہ سے اٹھ کروں گی تو چلے اس کو اچھے سے اس میں ڈال جاتے ہیں چلے اس کو میں اس میں ڈال لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا بیکنگ پورڈر ہاف تیسپون سے بھی کم میں اندازہ تھی ڈال رہی ہیں تو اس میں چلا گیا بیکن پورڈر اب ہم اس کو کر لیں گی اور اگر ضرورت پڑی تو میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس میں اچھا گرینڈ کرنے سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی سالٹ اور اس میں ڈال دوں گی میں دیرہ اس میں چلے گیا سالٹ اور دیرہ اور اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا بیکن پورڈر آپ اپنی دسکیہ کارٹن ڈال لیجئے اس کی یوگرٹ بھی ابھی ہم بنائیں گے تو اس میں بھی کیونکہ بلیک پیپر جانے سے ہم ابھی اتنا ساد ہے اس میں نہیں رہا ابھی اس کو میں پڑھنے لگیم گرینڈ اس کو میں نہیں گرینڈ کر رہی ہیں ابھی میں اس میں ڈال دوں گی ڈال دوں گی اور اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ گرینڈ کریں گے ہم اس کو رکھ دیں گے ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں اور اتنا میں ہم اپنے باکی کی تیاری کر لیتے ہیں ہنجی تو ابھی جو ہے میں نے اور رکھ دیا ہے دیں بھلوں کو فرائے کرنے کے لیے اور ساتھ ہی میں نے باکی کی پرپریشن بھی کر لیا ہے انیان لے لیا ہے ہر مرچیں لے لیا ہے ٹماٹر لے لیا ہے پٹیٹو لے لیا ہے اور یہ میرے دیں بھلوں کا مٹیریل ہے یہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے اس کو میں نے فریج میں رکھا تھا اور اس کو میں کروں گی فرائے جتنے میں آل کر رہا ہم ہوگا دیں بھلیں کو کیا کریں دھئے بھلیں جو آپ نے ڈالنے ڈیرز جن ایسا کسا بھی ٹوٹ جاتے ہیں ہوتا ہے کہ کبھی میرا بھی ٹوٹ جاتا ہے آپ نے بلکل چمچ کی نوک سے ڈالنا ہے نیچے کر کے تو آپ کا بہت ہی گول گول بنے گا بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی ٹوٹ پہ جائے تو وہ سم ٹائم چانس ہو جاتا ہے لیکن موسکس لیے آپ کے ٹھیک بنے گے ٹوٹنگے نہیں سو یہ دیکھیں have a look on my دائیں بھلاس یہ دیکھیں دائیں بھلاس جا ریڈی ہو گئے جس میں نے ان کو پانی میں ڈپ کرنا ہے لیکن آگے دیکھیں کتنے گول بنے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل گول ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ ایسے ڈالیں گے نا تو بلکل بھی یہ بکھریں گے نہیں کیونکہ جب ہم اوپر سے ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بکھر جاتے ہیں یہ دیکھیں اب کوئی میرے سے اگر ایسا ہو گیا تھا تو وہ اس طرح سے ہو گیا ادروائس سارے جو ہیں آلموست ٹھیک بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے گول گول سے ہیں تو ابھی میں ان کو جس پانی میں ڈپ کروں گی جیسے یہ نرم ہوں گے پھر میں اس کو باول میں ڈالوں گے تو اب آگئی ہے یوگرٹ کی بارے یوگرٹ میں میں ڈال رہی ہوں شگر اور ساتھیں میں اس میں ڈال دوں گی سالٹ یہ بھی اس میں چلا گی سالٹ اور ڈال دوں گے اس میں سیرہ اور ساتھ اس میں جائے گا چاٹ مسالہ اس کو چھتک کریں گے اس کو چھتک کریں گے مکس کچھن یہاں چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑا سا اگر ہم کام کریں تو کچھن اتنے میسی ہو جاتے ہیں پاکہ سام سے کچھن بڑے بڑے ہوتے ہیں اور آپ جتنا مرسی بنا لو کچھ فرق نہیں پڑتا یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کچھن ہوتے ہیں اور جلدی سے میسی ہو جاتے ہیں کچھ جیوگرٹ ہوتے ہیں یہ رہی میرے دائی ملے اس پر ڈالوں گی میں آئسپرگ سالات آپ چاہے تو بنگو بھی ڈال لیجئے جو آپ کو پسند ہے اونین آلو ڈالوں گی اور یہ جائے گا اس میں ٹرمیٹو یہ جو لیفٹ اوور ہے اس کا ہی کلک سے باول بنے گا جو کہ میرے میرے ہسپنڈ کے لئے ہوگا یہ میں ابھی بھیجوں گے اپنے ان لوز میں اور اب اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم یوگرٹ یہ دیکھیں تھوڑا سا ایسے کر دیں تاکہ یوگرٹ جو ہے وہ نیچے ترچے لی جائے نہیں تو جو دائیں بھر لیں وہ ساری یوگرٹ اپلاف کر لیں گے جب چوس دیں گے تو پھر سوک جائیں گے اس لئے میں نے ڈال دیا یوگرٹ اس طرح سے اس طرح سے چھل ہماری یوگر اب اس کے اوپس پینٹل کریں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس طرح سے ابھی میں ڈالنے لگے ہوں اس کے اوپس پینٹل کریں گے جو میں نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں آج ماشاءاللہ سے آٹھ فا روزہ ہو جائے گا دیکھیں روزوں کا پتہ بھی نہیں چلا اور آج میں نے صرف بنا ہی ہے چکن پھائیں اور دائی بھلے ابھی میں ملائکہ کا روم ساف کر کے آ رہی ہوں اس کی جو باسکٹس تھی ٹوائس کی اس میں سے میں نے ایکشار ٹوائس اٹھا جو پھینکے ہیں اس کو میں سارا ایک جیسا کر کے آئیں اس کا روم اتنا میسی ہو گیا تھا اب میں اس سے فری ہوئی ہوں اور آکیا میں نے یہ بنایا اور آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے تو یہ دیکھیں میری یمی یمی سے جو دائی بھلے ہیں وہ ہو گئے ہیں ریڈی اور اب ہم اس کو کھائیں گے افتار کے ٹائم پہ جی تو یہاں پہ ہو گیا ہے افتار کا ٹائم اور یہ ہے ہماری افتار کی ٹیبل جہاں میں نے بنائی تھی یمی یمی چکن کڑائی ساتھ میں ہم نے بنائے تھے دائی بھڑے چونکہ آپ کو دکھائے تھے میں نے اور ساتھ ہی یہاں پہہرو افزا جس میں میں نے دائی دکھ میں لیں گے یہ میں اپنے ہسپنڈ کے لئے کھجور کا دودھ بنایا تھا اور ساتھ ہی میں نے چکن کڑائی کے لئے بنائی تھی گرم گرم روٹیاں اور آج ہم نے یہی کھایا تھا جلس اور یہ ابھی میری نیبر نے بھیجا تھا سو بسرم افتار کا ٹائم ہو چکا ہے یہ بھی میری نیبر نے بھیجا تھا تو چھوٹا سا کلپ تھا دیکھئے گا ووچ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعا میرا یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے اللہ حافظ